بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکھ سانا خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی پیٹر کے لیے ہم نے ایک گتھی پدینے کے پتے لے لیے ان کو اچھے طریقے سے آپ نے دو تین پانی دو لے آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں ڈرنک تیار کرنے کے لیے ایک کپ سے تھوڑی کم چینی لے لیے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ جتنی ہم نے چینلی ہے اتنا ہی پانی ڈالیں گے چینل کو پانی کے اندر حل کر لیں گے پانی کے اندر حل ہو چکی ہے آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا جو ہم نے پدینہ گرینڈ کر کے کھا وہ اس کے اندر ڈالیں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا کہ کس طریقے سے ہم ٹرنک تیار کر رہے ہیں اس طریقے سے پکنے لگ جائے تو آپ نے یہ اتار دینی ہے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے چیک کریں تو تھوڑا تھوڑا سا یہ چپکنے لگ جائے دو چھٹکی وائٹ نمک ڈالیں گے دو چھٹکی کالی مرچ ڈالیں گے پسی ہوئی دو چھٹکی کالا نمک ڈالیں گے دو ماہ مفوض کرنے کے لیے اس میں ایک کھانا کھانے والا چمچ سرکا ڈالیں گے یہ تیار ہو چکا ہے اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں تین عدد ہم نے لیمو لے لیے اور چائے پونی لے لیے اس کے اوپر نمک ڈالیں چوڑتے جائیں گے تاکہ اس کے بیج اور جو پلپ ہے وہ اوپر ہی رہ جائے اور ہمیں اس کا سیرپ چاہیے بس یہ دیکھیں لیمو کا راسہ ہم نے نکال لیا ہے بیج اور گودہ لیدہ ہو چکا ہے منٹ سیرپ تھنڈا ہو چکا ہے اس میں جو ہم نے لیمو نچوڑ کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے یہ منٹ کے سیرپ کو پن لیا ہے اب اس کو ایک بوتل میں ڈال لیتے ہیں آپ چاہے اس کو فریج میں رکھیں چاہے باہر رکھیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا دو ماہ تک اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہے اس کو دو طرح سے میں بناؤں گی اس کو آپ نے جل کر کے پینا ہے تو اس لیے ہم نے اس میں زیادہ آئیس کیوبز ڈالیں گے جو ڈرینک کا سیرپ بنا کر رکھا ہے وہ ایک ایک چمچ ڈالیں گے ایک ایک اس میں لیمون کا پیس ڈال دیں گے ایک میں ہم پانی ڈالیں گے ماشاءاللہ دلالہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ایک میں ہم سوڈا ڈالیں گے آپ کوئی بھی برینڈ کا سوڈا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو طرح کا ڈرینک تیار کر لیا بیداریہ آپ اس پہ مٹن کڑائی بیف کڑائی کھاتے ہیں تو آپ کا حازمہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کھانا حزم ہی ہوتا آپ یہ والا ڈرینک ضرور بنا کے پیئیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ